مائی کی شدید گرمی میں تپتے گرم موسم میں بھی کن پلانٹس کی کٹنگ کو آپ گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ گارڈنر ہیں اور کٹنگ لگانا آپ کا پیشن ہے آپ کو کٹنگ لگانا بہت پسند ہے تو اس ٹائم پہ اس پلانٹ کی کٹنگ ضرور لگائیں بہت ہی خوبصورت و ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے کٹنگ کے دروں تو میں پہلے آپ کے ساتھ اس کا اپ ڈیٹ شیئر کروں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اس امید و رسطہ کے ساتھ کہ آپ سب لوگ گہریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو آئی ریزین پلانٹ کی کٹنگ کو گروہ کرنے پہ ہیں سب سے پہلے اس کا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ دن پہلے میں نے جب آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹونٹی پلس پلانٹس جو کہ گرمی میں بھی کٹنگ سے بہت ایزیلی گروہ ہو جاتے ہیں تو ان میں میں نے آئی ریزین پلانٹ کو بھی گروہ کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ گرین والا آئی ریزین ہے گرین ویڈیو گیشن والا میرے پاس دوسرا ریڈ والا بھی ہے تو اس کی بھی میں نے کٹنگ روہ کی تھی کچھ دن پہلے یہ صرف دس دن کا ریزلٹ ہے اور اس کے علاوہ پانچ دن میں ہی اس کی روٹس آنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں نے اب آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے یہ دوسرا جو پلانٹ ہے میں پہلے سوائل کو سوفٹ کر لوں تاکہ ایزیلی کٹنگ جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ کٹنگ مجھے گفٹ ملی تھی ایک فرینڈ کی طرف سے تو میں نے اس کو اوپر سے پنچ کر کے اور جو ہے اس کی کٹنگ لگا دی دیکھیں یہ جو اس کا پارٹ جہاں سے میں نے پنچ کیا ہے وہاں سے پلانٹ کتنا بوشی ہو چکا ہے تو آپ کو اس سے ڈبل فائدہ ہوگا آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ ملٹیپلائے بھی ہوں گے اور بوشی بھی ہوتے جائیں گے تو دیکھیں صرف پانچ دنوں میں اس میں اتنی خوبصورت روٹنگ ہو چکی ہے اور چھوٹی سی کٹنگ ہے بلکل اس کی آپ کہہ سکتے ہیں اوپر سے میں نے پنچ کیا تھا چھوٹی سے پیس کو اس کو میں نے کٹنگ کے لیے لگا دیا تھا تو اتنی گرمی میں اگر آپ کو اس طرح سے گرین فولیج والے یا ریڈ فولیج میں خوبصورت سے پلانٹس نظر آئیں تو گارڈن آپ کا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فلاورز کی کمی پوری کرتے ہیں یہ پلانٹ تو یہ جو پلانٹ ہیں کٹنگ سے میں نے تقریباً ایک مہینہ پہلے گروہ کیے تھے اور ان کی حیل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور ان کا جو مدر پلانٹ ہے یہ دیکھیں اس کی شیپ کافی زیادہ حراب ہو چکی ہے تو اس وجہ سے میں کٹنگ کو گروہ کرتی رہتی ہوں کیونکہ آپ کا پلانٹ جو ہوتا ہے اگر آپ اس کو اوپر سے اس کی پروننگ یا پنچنگ نہیں کرتے تو آپ کا پلانٹ لیگی ہو جاتا ہے ایک ٹائم گزرنے کے بعد آپ پلانٹ دی شیپ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو کٹنگ سے گروہ کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس ملٹیپلائی ہوتے ہوتے اس کے کافی زیادہ نئے پلانٹ بھی بن جائیں گے اور اول پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اچھی شیپ میں رہتے ہیں تو کچھ کچھ ٹائم کے بعد آپ ان پلانٹ کو دی شیپ ہونے سے بچانے کے لیے ان کے اوپر سے کٹنگز لیتے رہیں اور ان کٹنگز کو ویسٹ نہیں کریں اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں بھی ہے تو ان کو کسی بھی ویسٹ میٹیریل میں گروہ کر دیں اور اپنے فرینڈز کو آپ گفت کر سکتے ہیں ان پلانٹ کو تو آپ نے تو اپنے پلانٹ کی پروننگ کی ہے اور اس سے آپ کے پاس اگر کچھ پلانٹس فری میں بن جاتے ہیں آپ کی ضرورت سے زیادہ تو آپ ان کو گفت کر سکتے ہیں تو میں ان تمام کٹنگز کو لے کے تو آپ مزید کٹنگز پروہ کرنے جا رہی تھی کٹنگ گروہ کرتے ہوئے آپ نے اس ٹائم پہ جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوائل میڈیا ہے وہ بہت ہی ویلڈرین ہونا چاہیے سوفٹ ہونا چاہیے پورس ہونا چاہیے اس میں آپ سینڈ اور کوکوپیٹ کو مکس کر لیں تاکہ اس میں ایریشن بھی رہے کیونکہ آج کل کٹنگز کو روز پانی دینا پڑتا ہے اور روز پانی دینے کے بعد اگر آپ کی مٹی میں پانی کھڑا رہے گا یا اچھے سے ڈرین آؤٹ نہیں ہوگا تو آپ کی کٹنگز گل سکتی ہیں تو اگر آپ دیکھیں میری جو مٹی ہے اتنی سوفٹ اور اتنی پورس ہے کہ اس میں پانی دیتے ہی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اور ہلکی سی مویسٹ ہر وقت یہ رہتی ہے میں ڈیلی اس میں وارٹر کرتی ہوں تو جب کٹنگ آپ لگائیں تو کوشش کریں جتنے سے لیف نوٹ سوائل کے لیول میں سوائل کے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں اتنے ہی آپ اس سے یہ ہوگا کہ ایک یا دو لیف نوٹ وہاں سے ایک ساتھ ہی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو میں بہت سی کٹنگز اس ٹائم پر گروہ کر رہی ہوں گروہ کرنے کے لیے وہی چھوٹے چھوٹے کپس ویسٹ میٹیریل میں وہی لے رہی ہوں اور اسی میں میں ان کٹنگز کو گروہ کر دوں کٹنگ کے نیچے والے لیفز ان کو ہٹا دیں اگر بہت بڑے بڑے سے لیفز ہیں تو آپ ان کو ہٹا کے اگر چھوٹے چھوٹے سے لیفز ہیں تو کوشش کریں کٹنگ کو اس طرح سے پکڑیں کہ اس کا لیفز ملکل اوپر کی طرف آ جائیں اور سوائل کے ساتھ وہ ٹچ نہیں کریں اگر تو وہ ٹچ کر رہے ہیں تو ان کو کٹ کر دیں دیکھیں اگر آپ کی سوائل اس طرح سے سوفٹ نہیں ہے تو آپ کسی ٹولیاں کسی بھی سٹک کی مدد سے اس میں پہلے ہول کریں کیونکہ یہ سوفٹ ووڈ کٹنگز ہیں نرم سی سکلن ٹائپ اس کی سٹیمز ہوتی ہیں اگر آپ اس کو زبردستی یا آپ کہ سکتے ہیں سختی سے انزرٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی ہیں ان کا جو لیف نوٹ ہے وہاں سے روٹنگ کرنے والے جو اس کے چھوٹے چھوٹے سے سپورس ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اس لیے آپ کی اگر مٹی تھوڑی سی بھی سخت ہے تو اس میں آپ پہلے کسی ٹول کی مدد سے کسی سٹک کی مدد سے ہول کر لیں تو اب یہ ایک چھوٹی سی دیکھیں کٹنگ ہے اس کو جب میں مٹی میں ڈالوں گی تو اس کے لیے آپ کی جو سوائل ہے بہت سوفٹ ہونے چاہیے یہ دیکھیں اگر آپ کی سوائل تھوڑی سی بھی سخت ہوگی تو یہ سٹیم اس طرح سے سوائل کے اندر انزرٹ نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی اور کٹنگ لے لوں کیونکہ اس ورائیٹی کی ابھی میرے پاس زیادہ پلانٹس نہیں ہیں تو میں چھوٹی چھوٹی کٹنگ سی اس کی گروہ کروں گی تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کی کٹنگ کو گروہ کریں کیونکہ یہ ورائیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو گرمیوں میں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور ان کو اچھی شیپ میں رکھنے کے لیے آپ کو اس کی کٹنگ پروننگ بھی کرتے رہنا پڑے گا اس بوٹل میں اس کی کٹنگ کو تقریباً پندرہ بیس دن پہلے میں نے گروہ کیا تھا دیکھیں ابھی اتنی خوبصورتی سے گروہ کر رہی ہے کٹنگ لگانے کے فوراں بعد آپ نے پانی ضرور دینا ہے اور ایک بار بھر کے اس میں پانی دیں اس کے بعد مٹی ٹرائے ہونے کے بعد پانی دیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اگر میرے چینل پر نیو ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ